اسلام علیکم برادر اینڈی سسٹرز سب سے پہلے میں آپ کو تھینکیو کہنا چاہ رہی تھی کیونکہ میرے ون کے سبسکرائبر ہو گئے ہیں وہ آپ کے لئے ون سپورٹ کے جیسے اور اللہ تعالیٰ کا شکر آدھا شکر آدھا کرتی میں اس میں اور میں سب سے پہلے آپ کو بتا دوں کی میرا مین موٹیف کیا تھا یہ چینل بنانے کا اور جو میں آپ کے ویڈیو سیئر کر رہی ہوں تو سب سے پہلے تو مطلب یہ تھا کی نا کی آج کل لوگ بہت بہت کنفیوز ہوتے ہیں کیسے دین اور دنیا کو بیلنس کریں میں بھی مطلب پہلے بہت کنفیوز جاتی تھی میں بھی نہیں کر پاتی تھی پہلے کچھ ایئر سے بہت ساری چینجز کر رہے ہیں اپنے اندر جس کے وجہ سے میں اپنے دین اور دنیا کو دونوں کو بیلنس کر پا رہی ہوں تو یہی میرا موٹیف تھا کہ میں آپ کو اپنا مطلب شیئر کر سکتا کہ میں نے کیسے کر رہا کہ آپ کو کچھ ہلپ مل سکے آپ کو کچھ موٹیویشن ملے آپ بھی کر سکیں آپ کو کچھ موٹیویشن ملے آپ اس سے کچھ سیکھ سکیں اور آپ کو کچھ آپ کی دین اور دنیا بیلنس کرنے میں کچھ ہلپ ہو انشاءاللہ ضرور ہوگی آپ کی لائف میں بھی کچھ بہت سے چینجز ہائیں گے سکر جیسے انشاءاللہ سو اب میں مین یہ ویڈیو جو میں بنا رہا ہوں کہ ون کے سپیشل ویڈیو ہے اور اس سے اچھا ٹاپک کیا جس ہوتا تھا سپیشل ویڈیو کے لیے کی ویڈیو پر بہت سے کمنٹ آ رہے تھے کہ کیسے آپ نے مینج کی اپنی نماز اور اسٹیڈیز کو دونوں کو سو میں نے سوچا کہ یہ سپیشل ویڈیو پر ہی دے ون کے کے سو فائنلی وہ ویڈیو میں لکھے آگئی ہوں اور فرسٹ اول میں آپ کو مطلب یہ کہنا چاہوں گی کہ اگر آپ سوچ بھی رہے کہ آپ کو بیلنس کرنا ہے آپ کے مائن میں ایک تھوٹ بھی ہے کہ آپ کیسے کریں یہ بہت اچھی بات ہے مطلب کی یہ بھی مطلب ایک سائن ہے کہ یہ آپ کے اندر ایمان ہے آپ کے اللہ اللہ آپ کو ہدایت دینا جاتا ہے کیونکہ بہت سے لوگوں کو تو ایون کی تھوٹ بھی نہیں آتا کہ ہمیں بیلنس بھی کرنا ہے سو فرسٹ اول اپنے آپ کو مطلب کہ وہ بھی کریں کہ ہاں مطلب کی ہم کر لیں گے زیادہ مطلب وہ کرنے کی ضرورت نہیں کہ سید ہو جائے کہ ہم نہیں کر پاتے ہیں سب کے ساتھ ہوتا ہے مطلب کچھ نے کچھ پرابلم سب کے ساتھ آتی ہیں میں نے بھی جب سٹارٹ کیا تھا جب نیو نے سٹارٹ کیا تھا بیلنس کرنا مطلب نماز وغیرہ سٹارٹ کیا تو میں نے بہت سی پرابلم سفیس کری تھی دیرے دیرے ہم جب کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی ہمارے ساتھ دیتے ہیں آپ کا بھی اللہ تعالیٰ ساتھ دیں گے آپ بھی کر لیں گے اس ویڈیو کو شیئر کریں اپنے سٹرینٹس وغیرہ کیونکہ میں بتا دوں آپ کو میں نے ایک حدیث سنی تھی کہ اگر آپ کچھ ایسی چیزیں شیئر کرتے ہیں کچھ مطلب کی دین کے بارے میں یا پھر جس سے سامنے والے کچھ سے ہیلپ ہو اس کو سامنے والے اپنے اوپر تو اس کی جو بھی گوڈ ڈیٹس ہوں گی وہ آپ کو اس کا سباب ملے گا اور اگر آپ شیئر کریں گے تو آپ کو ملے گا اور مجھے بھی ملے گا اس کا سو میرا ڈے مطلب کی پانچ بجے سے سٹارٹ ہوتا تھا پانچ بجے فزیر کی نماز پڑھ کر پڑھ کر سٹارٹ ہوتا تھا ویسے میں اپ کو بطا دوں کہ آپ کو سکتے ہیں کہ آپ تحجید کی نماز پڑھیں کیونکہ آپ تین بجے سارڈ تین یا چار بجے سٹارٹ کریں اپنا تحجید کی نماز پڑھیں کیونکہ یہ تحجید کی نماز اسی ہوتی ہے اس کی دعائیں کبھی رہ دن ہوتی ہیں میں بھی کوشش کر دیتی پڑھ لوں تو میری کبھی کبھی اپا دیلی مطلب فولو نہیں پاتا تھا بسکتا ہے کہ آپ کر لیں اٹلیس آپ ترائے کہ نیت کر کے سنے آپ تحجر کی نماز پڑھیں گے باقی اللہ تعالیٰ آپ نے احسان بنائے گا تو میں اپنا مطلب بتاتی جو میں موشت آدھا فولو کر پاتی کہ وہ شیئر کر رہی ہوں اپنا سو میرا ڈے پانچ بجے سٹارٹ ہوتا تھا فجر کی نماز وغیرہ پڑھ کے مطلب کی سارے پانچ اور چھ بجے تک ہو جاتا تھا سب قرآن وغیرہ پڑھ لو اس سے ایک ہوتا تھا ایک positive feeling آتی اپنے اندر اس کے بعد پانچ سے چھ بجے تک سب ہو جاتا تھا complete اس کے بعد چھے سے ساڑھے چھے بجے تک تھوڑا وغیرہ کر لیتی تھی اور ویسے کبھی کبھی پاتا تھا یہ مطلب یہ نہیں کہ ہمیشہ کرتی تھی میں کیونکہ میں تھوڑے اس ٹائپ کی نیت زیادہ وغیرہ پہ اپنا دھیان دوں بس کبھی کبھی جب امی زیادہ بولتی تھی تو چلی جاتی تھی وغیرہ کرنے بات یہ تھا کہ جیسے میں وغیرہ کرتی تھی تھوڑا وغیرہ کرتی تھی تو ایک freshness feel ہوتی تھی تھوڑا وہ زیادہ productive ہوتا تھا یہ تو تھا تو آپ کوشش کریں کہ آپ سے ضرور کریں آپ اس کو implement کر اپنی لائف میں 6 سے یا 7 رجے سے تو میں اپنا first slot start کرتی تھی اسی کے بیچ میں مطلب کی میں breakfast کر لیتی تھی کیونکہ احساس breakfast کرنے میں آدھا گھنٹہ دن جاتا بچے آشکر مطلب time table کا شیدول دکھاتے ہیں کہ اتنے سے اتنا آدھے گھنٹہ breakfast آدھے گھنٹہ lunch میں کوئی لگتا تھا اتنا ٹائم میرا دس لیٹ میں آرام سو جاتا تھا کھانا پینے سب دوسری میں بریکفاسٹ ہوگا کر کے آرام سے بیٹھتی تھی سات بجے سے مان لو first slot start ہوتا تھا میرا جو کہ 12 بجے تک چلتا تھا اور میں یہ میرا daily کا first slot میں ہمیسا میں physics کرتی تھی almost daily کبھی کبھی ہو گیا کہ اگر physics کرنے کا مان نہیں ہوتا تھا مانا میں physics ہی کرتی تھی سوا صبح اور اس کا reason میرا physics کرنے کا یہ تھا کہ میں کوئی ایسا لگتا تھا نا کہ اگر ایک بار میں نے physics کر دی تو میرا پورا day productive ہو جائے گا اگر میری physics نہیں ہوئی تو میرا day unproductive ہی ہونا ہے تو میں کوشش کرتی تھی کہ میں سب سے پہلے physics کر دیوں اپنی جب physics میری ہو جاتی تھی تو میرے کو اندر سے conference ہوتا تھا کہ میرا day productive ہے تو میں سب سے پہلے physics کرنے کوشش کرتی اور یہ بھی تھا کہ یہ سب سے لمبا میرا slot ہوتا تھا سات سے بارہ بجے تک یہ almost کتنے گھنٹے کا ہوتا تھا پانچ گھنٹے کا ہوتا تھا اس میں lecture بھی ہو جاتا تھا اور کوششن پرکٹیس بھی سب اسے میں کر دیتی تھی اور یہ میرا ڈیلی کا آرام سو جاتا تھا اس میں اچھے سو جاتی تھی اس کے بعد بارہ بجے کے بعد بارہ بجے سے دو بجے کا ہوتا تھا اس میں پڑھائی نہیں کر دیتی میں بارہ سے ایک میں سے تھوڑا بہت گھر کے کام کر لیے جھاڑک بچھا وغیرہ کر لیتی تھی اور اس کے بعد ایک سے دو بجے تک اس میں فریش وغیرہ مطلب نہا دھو کے اور پھر نماز زہر کی پڑھ کے تھوڑا بہت ذکر اور ازکار بھی کر سکتے ہو اور مطلب میں کوشش کرتی تھی کہ پھر میں دو بجے کے بعد سو ہوں نہ مطلب نیپ بھی نہیں لیتی تھی کیونکہ میں ایک بار اگر نیپ لیتی تھی تو میرا لمبا چلے جاتا تھا کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ میں سو جاتی تھی تو پھر میرا پورا ختم دوپیر پوری ختم ہوتی تھی سونے میں میں کو بلکل بھی فریشنیس نہیں فیڈ ہوتی بلکی سونے بعد بلکہ سونے کے بعد میں کو اور زیادہ ہی لیزنیس فیڈ ہوتا تھا تو میں کوشش کرتی تھی کہ نہ سو بات کبھی کبھی ہو جاتا تھا بات اس کے بعد میں دو بجے سے سٹارٹ کر دیتی اپنا سیکنڈ سلاٹ وہ میرا چلتا تھا ساڑھے پانچ بڑھے تک کبھی کبھی پانچ بجے تک اور اس میں میں کرتی تھی chemistry یا بائیو یہ یہ change ہوتا رہتا تھا next lot اور chemistry کا change ہوتا رہتا تھا جیسے کی اسری کی نماز پڑھیں ساڑھے پانچ بڑھے تک چھے بڑھے تک سب کچھ ہو جاتی تھی نماز پڑھ کے پھر چھے سے ساتھ ساڑھے 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 بجے تک ایک اور سلوٹ ہوتا تھا اس میں انسیاتی ریڈ کرتی تھی یا پھر اس میں کوششن کچھ کرتی تھی کیمیسٹری کوششن کچھ بائیو کوششن کرتی تھی اس والے سلوٹ میں تھوڑا کم ٹائم کا ہوتا تھا ایک گھنٹہ اور دیو گھنٹہ اس کے بعد ساڑھے ساعت سے آٹھ نو بجے تک یہ مدلہ فری ہوتا تھا مدلہ کی نیچی جا کے بات کر لیا مدلہ پینٹ سا تھوڑا بیٹھ کے بات کر لو یا پھر کچھ ایسی ٹائم پاس کر لو ایسا جس میں پڑھائی نہیں کر دیتی میں اس میں جو بھی ڈینر وغیرہ سب اسی میں جاتا تھا نو بجے تک اس کے بعد نو بجے سے میرا سلوٹ سٹارٹ ہوتا تھا گیارہ بجے تک کبھی کبھی بارہ بھی جاتا تھا مدلہ بھی کچھ لکچئر دیکھ رہی ہو کچھ پوشن پریٹس کر رہی ہو لنبچ ہو جائے تو بارہ بجے تک بچے رہ جاتا تھا تو پھر اس میں میں بائیو کرتی تھی اور یہ بائیو اور کیمیسٹری کا ایکسچینج ہوتا رہا تھا کبھی جیسے من نی کر رہا تو پیر میں کیمیسٹری کرنے کا تو بائیو پڑھ لیتی تھی اور کبھی کیمیسٹری کا منی کرتی تھی ایسے مدلہ ایکسچینج ہوتا رہا تھا یہ یہ تا پر فیزیس کا میرا کمپس ہری تا کی فیزیس ہی کرنی صبح میرے چار سلوٹ ہوتی تھی کتنے گھنڈے ہو گئے تو اور موز سے بارہ گھنڈے تو رامس آ جاتا میں آپ کو بتا دوں ایک بات کہ آپ اس کو بلائنڈلی فولو مات کرو کہ آپ میرے ٹائم ٹیبل فانو کرنے لگ جائیں مین پرپس میرا بتانے کا یہ نا کیا آپ نے ٹائم ٹیبل کو اپنی نماز کے راؤنڈی رکھی کیا آپ کے جیسے نماز اس کے راؤنڈ اگر رکھیں گے نا تو مطلب یہ آپ کے نماز بھی نہیں چھوٹے گی اور ایون آپ کی سٹڈیز بھی پاپرلی ہو جائیں گی میں نے تو پورے کیا تھا اور میں کو بہت زیادہ ایفیکٹیو لگاتا یہ کیونکہ دیکھو آپ بس یہ کر سکتے کہ جو میرے سلوٹس رکھیں اس میں آپ اپنے سبجکٹ کو اپنے کوڈے رکھ لیں جیسے می کو فیزیس کا پرابلم تھا تو میں نے فیزیس رکھ دیا سب سے پہلے تو آپ اس کو اس کو اپنے کوڈنگ چینج کر لیں بات یہ نہیں کہ میرے والے فالو کرنے لگ جائیں بات یہ کوشش کریں کہ آپ کی نماز کمپرمائز بلکل نہ ہو اپنی نماز کو ان سب کو آپ ٹاپ موس پرارٹی دیں باقی سٹڈیز آپ کے بیلنس ہو جائیں گی انشاءاللہ باقی آپ اپنی نماز کو بلکل بھی کمپرمائز نہ کریں یہ ایک چیز مائن میں ضرور رکھیں اور میں آپ کو بتا دوں کہ یہ بہانہ تو بلکل نہیں ہونا چاہے کہ یہ ٹائم نہیں ہوتا میں نے اس پورے یہ مطلب بلکل ایسا کر کے دیکھا ہے کہ میں نے نوٹس کیا ہے کہ ٹائم بہت ہوتا ہے بس یہی ہے کہ آپ ٹائم کہاں لگا رہے ہیں اگر آپ اپنا ٹائم یوٹیوب پہ موبائل پہ کہیں نہ کہیں ویسٹ کر رہے ہیں تو آپ کے پاس ٹائم بلکل نہیں ہوگا آپ کے پاس ٹائم بہت کم پڑے گا اگر آپ وہاں پہ ٹائم ویسٹ نہیں کریں گے آپ اپنا ٹائم صحیح جگہ لگائیں گے تو آپ کو ٹائم ضرور ملے گا آپ کو پورا ٹائم ملے گا تو ٹائم بھی کمی تو نہیں ہوتی میں کو تو نہیں پڑھ رہی تھی اس بار ٹائم بھی کمی اور میں آپ کو بطا دوں کہ ہاں یہ تو ہے کہ کہیں نہ کہیں مائن میں آتا ہے کہ پورے سال ہم کسی فالو کر سکتے ہیں اگر نہیں ہو پائے گا جب میں نے سٹارٹ کی تھی اسی ہے جب اپنے ڈاپیر میں پرپیرشن کرنے سٹارٹ کری دی تو سٹارٹل میں میرے مائن میں چلتا تھا میں پورے سال کیسے پڑھائی کر سکتی ہوں میں پورے سال دن بھر مطلب کی ڈیلی کا کسے بڑھ سکتی ہوں میرے مائن میں بہت پہلے ڈاؤٹ آتا تھا پھر میں نے سٹارٹ کیا تھے پھر میں نے کوشش کر رہی ہے کہ اپنا ایک تو سب سے پہلے ٹائم کہیں نہیں بیش کرنا آپ کو پورے ٹائم آپ کے سٹڈیس میں جانا چاہیے ادھر ادھر کہیں ٹائم بیش کرنا چاہیے اور دوسرا کہ کبھی کبھی ایسے بھی ڈیرز آتے تھے کچھ تو ہوگی کچھ تو ہو جا کچھ ریویزن کر لو کچھ چیزیں دیکھ لو جو آپ بھولتے تھے کچھ یاد کر لو ایسا تو اس لیٹ کچھ تو ہو جا یہ دماغ میں آپ رکھو پوائنٹس آپ اپنے مائن میں کلیر لکھیں سب سے پہلے کیا آپ کی پرائیٹی کیا ہے مطلب always remember کیا آپ کی پرائیٹی اللہ تعالی اللہ تعالی should be your topmost پرائیٹی مطلب یہ آپ پہ آپ بھی اچھے اچھے تھوٹس لگا سکتے ہیں کہ آپ کو موٹیویشن ملیں اپنے مائن میں اس کو ہمیسا رکھیں your topmost priority is اللہ تعالی کیونکہ میں نے کہ مطلب کہیں پہ کسی لیکچر میں سنا تھا کسی پوڈکاس میں کہ اگر آپ کسی اللہ تعالی کے لئے کسی اور چیز کو پرائیٹی دیں گے تو اللہ تعالی آپ کو اس کام میں تھکا کے رکھ رہیں گے مطلب آپ کا وہ کام کبھی ہوئی نہیں سکتا یہ چیز یاد کرنا یہ پوڈک ہم اسے اپنے مائن میں بھی یاد کرنا بھی دوسرا پوڈک کہ آپ کو اپنی نمازیں اچھی کرنا ہے مطلب آپ کا ٹائم کے ساتھ اور آپ کا ٹائم کی نماز کر سکیں اس کے لئے سب سے پہلے تو ڈسٹریکشن یعسی شوشل میڈیا ہو گیا یوٹیوب ہو گیا اور جو بھی کوئی اپس جس میں آپ کا ٹائم ویسٹ جار ہو رہا ہے یعنی موزیگ ہو گیا جو بھی آپ سب دیکھتی ہیں ان سب میں آپ کا ٹائم ویسٹ ہوتا ہے ان سب میں اگر آپ ان سب میں سے کچھ بھی ایسا کر رہے ہیں میوزک سن رہے ہیں تو آپ کی نماز سے کہیں نہ کہیں کمپرمائز ہوں گی یہ تو ریالٹی ہے مطلب میرے ساتھ بھی تھا ایسا میں بھی دیکھتی تھی سیریز وغیرہ کچھ ڈرام میں ہو گئے تو میں نے نوٹس کیا تھا کہ یہ نماز آپ کی کمپرمائز ہو نہیں آپ کتنا بھی کوشش کر لیں ایک پوائنٹ پہ کیوں کمپرمائز ہوں گی تو کوشش کریں ان سب چیزوں کو چھوڑ دیں تو ٹائی ٹو لیوٹ سب سے مطلب میرے لئے سب سے کیا ایمپورٹن فیکٹر تھا کہ میں نے یہ چیزیں کیسے مطلب اتنی ایزیلی چھوڑ دیتی ہیں اپنی لائف میں میں نے ایک پوڈکاست میں سنا تھا ایک پوائنٹ سنا تھا مطلب کی اگر آپ کسی ایسی چیز مطلب کی جو غلط ہیں مطلب حرام ہیں یا کچھ غلط کر رہے ہیں اگر آپ کچھ ایسی چیز جو اللہ تعالی کے لئے آپ چھوڑ دیں تو اللہ تعالی آپ کو اس کے بدلے بہت اچھی چیز دیں گے اس کو ایک اچھی چیز سے ریپلیس کر دیں گے تو یہ چیز مطلب سٹرائک کر گئی تھی مطلب میں نے اپنے آپ کو مطلب سوچا کہ میں ایسا کیا کر رہی ہوں جو غلط ہو اور کہ میں کیا ساتھ چھوڑ ساتھوں اللہ تعالی کہ یہ بہت سارے چیزیں مطلب میں نے سوچیا اس مطلب کی میرے سامنے یہی پوائنٹ آئے کہ مطلب کی یوٹیوب پہ مطلب کی ریل وگرہ سکرول کرنے میں میرا بہت ٹائم جاتا تھا مطلب اس میں ٹائم ویسس ہوتا تھا یہ تو تھا پہلے مطلب پہلے کی بات ہے اور میں نے پھر دیکھا تھا اسی کو جس سے نماز سے کمپرمائز ہو جاتی نہیں سو میں نے اسی دن مطلب کی یہ سوچ گیا تھا میں نے کہ یہ میں چھوڑ دوں گی اللہ تعالی کے لئے یہی مطلب کی تھا میری نیتی کی اللہ تعالی کے لئے چھوڑوں گی اس کے بدلے اللہ تعالی اس کے مطلب کچھ اچھی چیزیں ریپلیس کریں گے اٹھا انسانٹ چھوڑنا مشیل ہو جاتا ہے تو ٹرائے کریں دھیر دے آپ چھوڑ دیں کیونکہ اس سے نماز سے کمپرمائز ہوں گی یہ ریالٹی ہے وہاں سے بچے میں اس سے ڈیس اگری کریں کہ ریلاکس ہونے کہ ہم یوٹیوب نہ چلایں یا پھر میوزک نہ سنیں تو پھر کیا کریں پر میں اپنا بتا دوں کی میں کیسے ریلاکس سادھا فیل کرتی تھی میبھی آپ کے لئے کوئی اور ہو یہ تو ہے کہ وہ ایسا چوز کریں کہ وہ صحیح ہو اٹلیس وہ غلط نہ کوئی کام میں اپنا بتا دوں کیا کرتی تھی میں کچھ پوڈکاسٹ بغیرہ ہوتی تھی سکولرز کی اچھی یوٹ کلب کی میمبر جیسے توہر ابن جلیل اور محمد علی یہ سب کی پوڈکاسٹ ہوتی تھی میں اس کو لگا کے لگ دیتی تھی اپنی ٹیبل پر اور یہ چلتا رہتا تھا مجھے اس سے بہت زیادہ ایڈیکس فیل ہوتا تھا جسے کہ جب ایوڈنگ کا ٹائم ہوتا تھا تو میری پروڈکٹی بھی تھوڑا کم ہو جاتی تھی اور میں تھوڑا زیادہ مجھے 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 پڑھائیں من ہی رہتا تھا تو میں وہ ان کے پوڈکاسٹ رکھتی تھی ان کے چلتے رہتے تھے تو وہ مجھے سنتے رہتی تھی اور میں اپنا کوشن سوارا کرتی رہتی تھی پھر ایسے کافی مجھے میں ریلیکس فیل کرتی تھی آپ بھی ٹریک کر کے دیکھنے ان کے لکچے سے یوٹ کلب کی جو پوڈکاسٹ ہوتے ہیں ہمیں بہت زیادہ ہی بہت زیادہ ہی ہلپ فالہ ہوتے ہیں تو ان کا بہت بڑا رول ہے میرے لائیف میں مجھے چینج بھی چینج ہوئے میرے لائیف میں ہوگا arbeiten ترائے کریں مجھا لئے آپ کو ہلپ پاک کی سکیں اس کو نیٹ بچوں کو نہیں اور بھی سیڈینٹسوں اس کے ٹھے پچے اور ان کو بھی شیئر کریں کیونکہ یہ فیسس کے مسئلہ بیکڑ ایس professions ہماری کمپرومائز جو سو آپ کوشش کریں کہ آپ کے نماز کمپرمائز نہ ہو کیونکہ آپ اس فیڈیو کو یہی پہ ختم کرتی ہوں میں انشاءاللہ اس سے کچھ ہیلپ ہوگی آپ کی اور آپ اچھے سے فالو کریں گے اپنی نماز اور سٹڈیز کو دونوں کو اب تک کے لئے میری طرف سے اللہ حافظ